موسیقی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا بغیر پروٹوکول سمڑے آل سہولت بزار کا اچانک دورہ سبائی وزیر اسپیشل ایڈوگیشن پنجاب چودری محمد اخلاق کمیشنر گجرانوالا گلزار حسین شاہ اور آر پیو گجرانوالا نظیر گاڑا بیس موقع پر ان کے ہمراہ تھے زفروال وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی زفروال میں میڈیا سے گفتگو میں آج پیر سید سید الحسن شاہ کے پاس فاتح خانی کے لیے حاضر ہوا ہوں زفروال سیٹی سمیت ناروال شکرگڑ اور لہو روڈز کی حالت تسلی بخش نہیں ہے ہم نے انسٹرکشن پاس کر دی ہیں ان روڈز پر خصوصی توجہ دی جائے گی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال زفروال فنڈز کی ادم دستیابی پر بند ہونے کا بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا وزیر اعلیٰ نے فوری فنڈز کی دستیابی کا اعلان کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کی نئی کمیشنر گزرانوالا کو ہدایت کی کہ وہ انہیں آدھ ہی اسپتال کا وزٹ کر کے رپورٹ پیش کریں چونیا کنگنپور کے نواہی گاؤں بدہائی کے کے معاززین دہیہ نے عوامی پریس کلپ اللہ آباد سے اپنے گاؤں کے گندے پانی والے جہڑ پر ناجائز کافزین سے قبضہ واگزار کروانے کی درخواست کی جس پر عوامی پریس کلپ اللہ آباد نے خبریں بریک کی تو اسیسٹنٹ کمیشنر چونیا ادنان بدر نے نوٹس لے کر پٹواری حلقہ سے رپورٹ طلب کی رپورٹ کے بعد اسیسٹنٹ کمیشنر چونیا ادنان بدر نے جہڑ کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے حکامات جاری کر دیئے اور آج شام کے بعد اسیسٹنٹ کمیشنر چونیا ادنان بدر نے خود موقع ملاحظہ کیا پتوکی محکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے گورمنٹ الیمنٹری سکول بیڈیاں پتوکی میں مرکز پتوکی کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام مقابلہ جا دوہزار بیس زیر صدارت زہیر عباس خان ہیڈ ماسٹر منکد ہوئی نکابت محمد خالد چودری نے کی ججز کے فرائز محمد نواز انجم محمد نوید اور منیب سرور چودری نے سر انجام دی گوٹکی پاکستان پپلز پارٹی زلعی اطلاعات آفیس میں پپلز پارٹی تالکہ گوٹکی کے صدر میر حمزہ خان سندانی کی جانب سے زلع گوٹکی کے صدر میر بابر خان کی بیالیسمی سالگرہ کی تقریب منکد کی گئی جس میں پپلز پارٹی تالکہ گوٹکی کے صدر میر حمزہ خان سندانی زلعی ڈپٹی اطلاعات سیکٹری عبد المجید لاکھو پی پی سٹی کے سینئر نائب صدر عبدالغنی لاکھو پی پی رہنماؤ احسان آربانی منتھار عبدو راہب علی گوٹو آگا اخلاق پتھان رانہ زریف راج پوت ڈاکٹر محمد یاسین آصف گوٹو فرید گوٹو سمیت پی پی کارکران نے بڑی تعداد میں شرکت کی حسن سکندر صاحب این اے ون فوٹی ٹو کی نمائندگی کرتے ہوئے کمیشنر ساہیوال نادر چٹھا اور ڈپٹی کمیشنر اوکارا آمر اکیق خان کی سربراہی میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی تقریب میں آپ سرکار کی محبت و چاہت میں حدیعہ ناتفانی اور علماء ومائیدین نے اپنے اپنے الفاظ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا اور اختتام تقریب پر درود و سلام کے ساتھ مسلم امہ اور ملک و قوم کے لئے خصوصی دعا مانگی گئی گوٹ کی تنظیم اصلاح الفقرہ حسینیہ نقشبندیہ پاکستان کی جانت سے پبلک پارک میں ایک عظیم و شان محفل ملاد نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت سید محسین حسین شاہ بخاری حسینی ترجمان دربارِ عالیہ حسین آباد شریف نے کی محفل ملاد میں علامہ خلیل احمد انقلابی شمس الدین پتافی حسینی سید زاہد علی شاہ بخاری سید حسن رضا شاہ جلانی محمد رفیق کلوڑ حسینی عبد الرشید نوناری حسینی رئیس نبی بخش چاچڑ قاضی علی اکبر نصیر احمد ملک سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی محفل ملاد میں مشہور ناتخواہ محمد اسماعیل چانڈیوں نے حدیعہ نات پیش کی بہر کی بہر چونڈی شریف کی رہائشی کا شیخ برادری کے باعثر مبینہ فراد رکم نہ دینا اور دمکیاں دینے کے خلاف احتجاب تفصیلات کے مطابق دہر کی بہر چونڈی شریف کا رہائشی نوردین بٹو کا دہر کی پریس کلپ پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ محمد فہیم شیخ نے مجھ سے موبائل فون پچیس ہزار کا لیا تھا جس کے پیسے میں نے مانگے تو محمد فہیم شیخ مجھے موت کی دمکیاں دے رہا ہے میں غریب ہوں مجھے بات سر فہیم شیخ سے ڈر لگ رہا ہے اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار فہیم شیخ اور اس کے ساتھی ہوں گے فہیم شیخ ایک فرادی آدمی ہے نوردین بٹو نے ایس پی گوٹ کی اور ایس اچو دہر کی سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ باہ سر فہیم شاہ کو گرفتار کر کے مجھے اپنے پیسے واپس دلوا کر مجھے انصاف دیا جائے دہر کی کے رہائشی کا اپنے بھائیوں کی جانب سے زمین پر قبضہ اور بوبائی ناتشدد کے خلاف احتجاج تفصیلات کے مطابق گاؤں جان محمد ٹانوری کے رہائشی دین محمد ٹانوری اپنے بھائیوں محمد سجاد اور محمد پناہ ٹانوری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے باپ گہانون ٹانوری کے نام پر سولہ اکڑ زری زمین ہے جس میں سے میرے بھائیوں نے نو اکڑ زری زمین فروخت کر دی ہے چھ اکڑ چنکو ٹانوری اور تین اکڑ اکڑ ٹانوری کو میں دبائی ملک چلا گیا تھا روزگار کے لیے میں نے دبائی میں روزگار کر کے ملکیت بنائی ہے اس ملکیت میں سے بھائیوں کا حصانہ دینے پر میرے بھائیوں نے میرے اوپر حملہ کیا جس میں میرے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اسسسٹنٹ کمیشنر پسرور محمد اویس کا فوری ایکشن چوینڈا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بازار میں غیر قنونی ہتھریڈیاں پنجرے اور دوسرے تجاوزات ہٹائے گئے اور دکانوں کے سامنے سبزیوں اور دوسرے ایشیا کو دکانوں کے اندر رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر پسرور محمد اویس نے ٹاؤن کمیٹی چوینڈا تھانا فلورا پولیس اور چوک شہیدہ سٹیشن چوک اور مین بازار میں غیر قنونی طور پر لگائے گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جس میں مختلف ہتھریڈیوں کو بازار سے ہٹایا گیا جبکہ سڑک کے کنارے غیر قنونی سبزیاں اور فروٹ لگانے والوں کو فوری طور پر ٹکانہ چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے موسیقی